السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمتو علی عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ ابعاد اللہ اوسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فان خیر الزادی التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقوی الہی نظام ہے وہ انداز ہے الہی زندگی کا وہ اصول قوانین آداب زندگی کے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہیں اور بالخصوص اہلِ ایمان کے لیے جو زندگی اللہ نے معین کی ہے جس طرح سے بسر کریں اور جس کے سائے میں وہ نظامِ تقویٰ ہے تقویٰ کا مطلب حفاظت ہے اور متقی انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تمام خطرات سے دنیاوی و اخروی خطرات سے محفوظ بنا لیا ہو اسے متقی کہا جاتا ہے اور تقویٰ کے مقابلے میں ہیں فاسق، فاجر، کافر، منافق جو معرضِ خطر میں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ صرف معرضِ خطر میں ہیں بلکہ یقینا خطرات کے اندر غرق ہے دوبا ہوا ہے اور سب سے بڑا خطر عذابِ الٰہی ہے آخرت میں دنیا میں رسوائی ہے اور خدا سے دوری گناہوں سے آلودگی ناپاکی حرام خوری اور آخرت میں جہنم و عذابِ الٰہی ہے تقویٰ محفوظ طرزِ زندگی کا نام ہے ایسی زندگی جس میں انسان محفوظ ہے ہر اس چیز سے جو انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے ان تمام خطروں سے اور ان تمام امور سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اندرونی نفسانی بیماریاں انسان کے لئے ہلاکت کا باعث ہیں ان سے بھی انسان کو تحفظ چاہیے محفوظ ہونا کی ضرورت ہے چونکہ نفسِ امارہ کو انسان کے لئے سب سے بڑا دشمن دین نے قرار دیا ہے عادہ عدو سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے اور اس کو جب بیماریاں لگ جائیں خطرناک محلک ان بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے جس طرح قرآن کریم نے ان بیماروں کا ذکر کیا ہے مختلف آیات میں فِي قُلُو بِهِمْ مَرَدٌ ایسے بیمار جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں جن کے دل مختلف قسم کی آلودگیوں سے آلودہ ہو جو گئے ہیں ان کا علاج بھی تقویٰ ہے اندرونی ہلاکتوں کے اسباب سے بچنے کے لئے تقویٰ ایسا حفاظتی نظام ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لئے مقرر کیا ہے اس حفاظت کے لئے کسی فوج اور پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کا اپنا ارادہ کافی ہوتا ہے ہر دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے اور بالخصوص وہ خطرات جو انسان کو اپنے اندر سے نفس سے اور خواہشات سے لاحق ہوتے ہیں انسان کو مجرم بناتے ہیں انسان کو غیر انسان بنا دیتے ہیں ان امور سے بچنے کے لئے خداون تبارک و تعالیٰ نے طرز زندگی تقویٰ مقرر کیا ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی انسان کے نفس سے باہر ہیں اور خطرات ہیں ان تمام خطرات سے بچنا تقویٰ ہے اور تقویٰ کے ذریعے سے بچتا ہے انسان یعنی ان خطروں سے بچنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بنائی ہے نظام بنایا ہے اور انسان کے لئے رہنمائی کی رہنمائی بھیجیں ہیں آسمانی کتابیں نازل کی ہیں انہی امور کی تشریح کے لئے تفصیل کے لئے تفسیر کے لئے آداب سکھائیں ہیں ہر مسئلے میں آداب سکھائیں ہیں تاکہ انسان کہیں سے بھی خطرے میں نہ پڑ جائے ہلاکت میں نہ پڑ جائے محفوظ رہے اور جب انسان تقویٰ اپنا لیتا ہے اور الہی طرز زندگی اپنا لیتا ہے اندرونی بنونی خطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے متقی کہلاتا ہے اپنا تعارف اور اپنی پہچان متقی کی احسیت سے کراتا ہے نہ اپنی زبان سے بلکہ اس کا طرز زندگی اس کی پہچان بنتا ہے لوگوں کے اندر اس کی شناخت بحیثیت فرد متقی ہے باتقوی انسان ہے بعض لوگ اپنی اردگرد میں دوستوں میں معروف ہیں کسی قومی علاقائی نفسانی خصوصیت کے بنا پر ہر ایک کی ایک پہچان ہے مثلا بعض کے بارے میں کہتے ہیں اگر آپ نام لیں فلان آدمی تو کہتے ہیں فلان قبیلے کا وہ فلان شخص یہ پہچان ہے قومیت علاقہ زبان یا عادتیں اس کی مثلا فلان آدمی جو بہت کھاتا ہے یہ پہچان نہیں اس کی وہ آدمی جو چوری کرتا ہے جب بھی کسی کا نام لیں دوسرے اس کی ایسی بڑی صفت خصوصیت بیان کرتے ہیں جس صفت سے وہ پہچانا جاتا ہے وہ فلان آدمی جو جگڑے کرتا ہے فلان آدمی جو یہ کام کرتا ہے وہ بڑا کنجوس آدمی اس کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی صفات سے انسان پہچانا جاتا ہے جو زبانزادے عام ہوتی ہیں بعض اچھی شورت رکھتے ہیں اور بعض بوری شورت رکھتے ہیں یہی پہچان ہے انسان کی یہی شخصیت انسان ہے جس کی بنا پر اس کی پہچان پیدا ہوتی ہے با تقوی انسان کی پہچان تقوی ہے اگر اس کی اہم خصوصیت ذکر کی جائے یا پوچھی جائے یا بتائی جائے تقوی ذکر کیا جاتا ہے آپ اگر اس کے بارے میں اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو جواباً آپ کو یہی بتایا جائے گا وہی جو بہت پا تقوی ہے متقی انسان تقوی کو جتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اتنی مومنین نے نہیں دی اور باقی دین بھی اسی طرح سے ہیں جتنی اہمیت اللہ نے دین کو دی ہے قرآن نے دی ہے رسول اللہ نے جتنی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت مومنین نے نہیں دی دین کو متدینین نے اتنی اہمیت نہیں دی بلکہ قرآن کریم کا فرمانہ بھی ہے کہ یہ اتنی اہمیت خدا کو نہیں دیتے جتنی عام لوگوں کو دیتے ہیں جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اتنا خدا کی پرواہ نہیں کرتے یعنی وہ امور جو اللہ کی نسبت زیادہ احتمام کے ساتھ انجام پانے چاہیے وہ امور لوگوں کی بابت زیادہ اہمیت دیتے ہیں خدا کی ذات کی نسبت وہ امور انجام نہیں دیتے اہمیت نہیں دیتے ان کو تقوی کو قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سیکنوں آیات فقط تقوی کے بارے میں ہیں اور ہر عمل اگر تقوی پر پہنچتا ہے تو دینی عمل ہے اگر تقوی میں اس کی تاثیر نہیں ہے بے شک عبادت ہی کیوں نہ ہو وہ دینی عمل نہیں ہے وہ ایک ریاکاری ہے دکھاوا ہے رسومات ہیں عام لوگ رسومات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آبائی آبائی دین جو آبا و اجداد نے بنایا ہے ہم نے جو دین وراست میں لیا ہے آبا و اجداد سے لیا ہے جیسا پچھلے ہفتے عرض کیا تھا آبا و اجداد اس سرزمین کے سرزمین پاکستان کے آبا و اجداد ظاہر مسلمان نہیں تھے ہندو تھے سکھ تھے دوسری اقوام سے ان کا تعلق تھا دوسری تحذیب وں سے ان کا تعلق تھا ہندو نے تحذیب بنائی ہم نے وراست میں حاصل کی بیچ میں مذہب تبدیل کر دیا رام کی جگہ بدh کی جگہ خدا لے آئے لیکن احکام خدا کے نہیں بدh کے ہی چلے آ رہے ہیں کلمہ اللہ کا پڑھ لیا تحذیب بتوں کی تحذیب ہندووں کی چلی آ رہی ہے اور اس کو اہمیت دیتے ہیں ترک نہیں کرتے اس کے لئے احتمام کرتے ہیں اس کے لئے وقت دیتے ہیں اس کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اس کے لئے اور کوئی عمل انجام دینے کا ہو وہ انجام دیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی طرف متبادل راستے دین کے متبادل راستے فرض کر کے اور اپنے آپ کو تسلیہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں دین کا متبادل بنا لیا ہے رسومات کو اہمیت دے کے گلے لگایا ہوا ہے رسومات کے بانی و مؤسس انبیاء نہیں ہیں آبا ہیں اور آبا مسلمان نہیں تھے غیر مسلم تھے با تقوی نہیں تھے قرآن کریم نے کہا ہے آقل نہیں تھے عقل من نہیں تھے و آبا جو عقل نہیں رکھتے تھے لا یا قلون انہوں نے یہ رسومات بنائی ہیں ہم نے وراست میں ان کو لیا ہے اور محفوظ رکھا ہوا ہے تقوی کو جتنی اہمیت قرآن دے رہا ہے جتنی اہمیت انبیاء نے دی ہے جتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے دی ہے جتنی اہمیت آئم اطہار علیہ السلام نے دی ہے اتنی اہمیت عام لوگ تدینین نہیں دیتے مومنین نہیں دیتے و حتی اہل علم بھی تقوی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی قرآن دے رہا ہے بہت اہمیت دیں گفتگو کے لیے یا بحث کے لیے دیتے ہیں لیکن تقوی درسی موضوع نہیں ہے تقوی انسان کی زندگی کا انداز ہے اپنانی کی چیز ہے پڑھنی کی نہیں ہے تقوی کا امتحان اگر پاس کر کے انسان سو نمبر لے اور تقوی میں انسان ماسٹر کر لے پی ایچ ڈی کر لے کہیں بھی نہیں پہنچا تقوی اپنانا ہے تقوی کو اختیار کرنا ہے تقوی بے حسیت انداز زندگی زندگی کے اندر داخل ہو اور انسان کی پہچان بنے تقوی تاکہ متقی کہلائے انسان متقین کا مقام قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے متعدد آیات متقین کے مقام کے بارے میں ہیں جنہیں ہم ان خطبات میں ملحظہ کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ان میں سے سورہ مبارکہ دخان کی آیت ہے اکاون نمبر آیت آیت اکاون میں ہے اس سے پہلی کی آیت میں تقابل کیا گیا ہے اہل جہنم کے ساتھ مجرموں کا مجرمین اور متقین ان دو طبقے فرض کیے گئے ہیں کچھ مجرم ہیں اور کچھ باتقوی ہیں یوں نہیں ہوتا کہ متقی کے مقابلے میں بھی متدین انسان ہوتا ہے متقی کے مقابلے میں فاسق فاجر کافر منافق اور مجرم ہیں سورہ دخان میں ایک گروہ مجرم کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ایک گروہ متقین کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور دونوں کا مقام ذکر کیا گیا ہے آیاء سین تیس میں ہے مزمون سے پہلے شروع رہا ہے ہم انہم کانو مجرمین ان آیات کو تفصیل نہیں بیان کرتے صرف تذکرہ کیا ہے کہ پہلے مجرمین کا ذکر ہے کہ یہ قوم مجرم ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بین ہما لائبین ما خلقنا ہما الا بالحق ولیکن اکثر ہم لا یعلمون ان یوم الفصل مقات ہم اجمائین مجرم ہوں یا متقی ایک مقات ہے مقات یعنی وعدہ جہاں پر مقرر کیا گیا ہے یہاں ملاقات ہوگی اسے مقات کہتے ہیں حج کے لئے بھی مقات ہے مقات حج جہاں سے سالاران حج بائی پاس کر دیتے ہیں مقات ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کوئی حجی مقات پہ نہ جائے ادھر گجرن والا سے ہی احرام باندھ کے چلا جائے جدہ سے باندھ لے کہیں سے بھی باندھ لے مقات سے نہ باندھ جبکہ مقات وعدہ گاہ کو کہتے ہیں جس طرح خدا واندھ اللہ نے حضرت موسیٰ کے لئے وعدہ گاہ بنائی کہ موسیٰ ہماری مقات کے لئے آئیے تیس راتوں کے لئے تیس رات مقات خدا ہے موسیٰ کے ساتھ زمان وعدے کا بھی مقات کہلاتا ہے اور مکان بھی وعدے کا جہاں پر ملاقات ہو اسے مقات کہتے ہیں اور مقات پہ میزبان منتظر ہوتا ہے مہمان کا خدا مقات پہ ظاہرین کا حاجیوں کا منتظر ہے جدہ میں آل سعود منتظر ہیں حاجیوں کے وہ انہیں استقبال کرتے ہیں مقات میں اللہ ملائکت اللہ استقبال کرتے ہیں لیکن کاروباری حاج کمرشل حاج میں چونکہ اس میں دو سو ریال اضافی لگتے ہیں ان کی بچت کے لیے مقات نہیں جاتے مقات پہ جائیں کہ وعدہ یہی ہے وہاں انتظار ہو رہا ہے آپ کا اگر آپ کا راستہ کہیں اور سے بھی ہے مقات پہ ضرور حاضر ہوں قیامت کے اوصاف میں سے و ناموں میں سے ایک مقات ہے قیامت بھی ملیں گے متقی بھی ملیں گے یہ وہ وعدہ ہے جس میں کوئی ساتھی کسی کا کام نہیں آئے گا یہاں تو ہم ساتھیوں سے کام جلا لیتے ہیں تعلقات استعمال کر کے اپنی مشکلات حل کر لیتے ہیں لیکن قیامت کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ساتھی وہاں پر کام نہیں آئے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کوئی ناصر مددکار قیامت میں نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ عَزِيزُ الرَّحِيمُ سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر قیامت میں انسان کا نہیں ہوگا فقط اللہ کی ذات اور وہ خدا کی ذات عزیز الرحیم ہے اِنَّ شَجَرَةَ زَقُوم تَعَامُ الْعَثِيمُ خب ایک گروہ مجرمین کا الگ کر دیا جائے گا اور ان کی پذیرائی کی جائے گی شجرہ زقوم سے زقوم تلخ درخت کو کہتے ہیں بدبودار کروا اور ناقابل برداشت شجرہ اسے شجرہ زقوم کہتے ہیں یہ شجرہ زقوم انہیں کھلایا جائے گا انہیں پلایا جائے گا یہ ان کا کھانا ہوگا کَلْ مُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُطُون یہ شجرہ زقوم یہ کھانا کھائیں گے مجرمین چہنمی کھانی کی بات ہو رہی ہے دوزخی کھانا بدترین بدبو رکھنے والا بدترین ذائقہ رکھنے والا اور ناقابل برداشت اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ پیٹ میں جائے گا اور پیٹ کو بھی اُبالنا شروع کر دے گا غلیان پیٹ کے اندر بھی انسان کا پیٹ بھی دیگ کی طرح بن جائے گا اس طرح شجرہ زقوم جا کر اندر آگ لگائے گا کَغَلِي الْحَمِيم جس طرح گرم پانی اُبلتا ہے اس طرح اس کھانے سے انسان کا پیٹ اُبلے گا اور ان کے بارے میں حکم ہوگا خُذُوہُ فَاتِلُوہُ الَا سَوَائِلْ جَحِيم ملائکہ کو حکم ہوگا خُذُوہُ پکڑو ان کو فَاتِلُوہُ گسیٹو ان کو الَا سَوَائِلْ جَحِيم دوزخ میں پھینکو ان کو فَاتِلُوہُم نہ کہ ڈالو پھینکو ان کو تحقیر کے ساتھ حکارت کے ساتھ ثُمَّ سُبُّو فَوْقَرَاسِهِ مِنْ عَذَابِلْ حَمِيم جہنم میں پھینک کر ان کے سروں کے اوپر عذاب ڈالو اور عذاب ڈالو ان کے اوپر اور پھر اس کو یہ کہا جائے گا ذُق مجرم کو جہنم میں یہ کہا جائے گا ذُق چک ابھی تُو اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم تُو دنیا میں یہ تانے کے طور پر کہا جا رہا ہے تُو بہت عزیز بنا ہوا تھا بہت کریم بنا ہوا تھا دنیا میں اب چک جو کچھ تُو نے کیا ہے وہ سب اب چک مزہ اس کا اور پہلے بیان کیا ہے یہیں انہی آیات کی تشریح میں تفسیر میں اور دیگر مناسبات پر کہ انسان کے لیے جتنا عذاب ہوگا وہ باہر سے نہیں ہوگا انسان کے اپنے عمال عذاب بن کر یہ شجرہِ زقوم حرام پیسہ ہے رشوت کا پیسہ ہے جھوٹ کا پیسہ ہے یہی شجرہِ زقوم بنے گا جس طرح جو نعمتیں بہشت کی ہیں وہ انسان کے عمال ہیں بہشتی شکل میں بہشتی نعمتوں کی شکل میں مجسم ہوں گے چونکہ دنیا مزرعت والآخرہ ہے دنیا سے انسان اپنی جنت و جہنم ساتھ لے کر جاتا ہے اس وقت سب مل کر اپنے لیے جنت و جہنم بنا رہے ہیں کچھ اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں کچھ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت و جہنم اس طرح سے ہے جیسے ہم کسی کو اجرت پہ کام پہ لگاتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک دیوار بناتا ہے ہم اسے پیسے دے دیتے ہیں کام اور ہے اجرت اور چیز ہے کام دیوار بنانا ہے اجرت مال ہے نوٹ ہے یا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے کوئی اور چیز کھانا کھلا دیتے ہیں دنیا میں خود عمل اجرت نہیں ہوتا عجر نہیں ہوتا اجرت باہر سے الگ سے دینا پڑتی ہے اللہ کے نظام میں خود عمل عجر ہے خود عمل کو خدا عجر بنا دے گا اسی کو سزا بنا دے گا چونکہ یہی عمل سزا بھی ہیں یہی عمل جزا بھی ہیں اس وقت یہ عمل ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عمل کر دیا گزر گئے ختم ہو گیا کسی نے دیکھا نہیں خلوت میں کیا میں نے یا کسی کے سامنے بھی کیا تو معذرت کر لی اور ختم ہو گیا لیکن یہ عمل باقی ہے یہ عمل محفوظ ہو گیا ہے کہاں محفوظ ہو گیا ہے ہمارے اپنے نفس کے اندر محفوظ ہو گیا ہے ہماری اپنی ذات کے اندر محفوظ ہو گیا ہے یہ عمل اس لیے قیامت میں جب راز کھولے گا پردہ ہٹے گا تو وہاں فَمَنْ يَأْمَلْ مِتْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا ذَرَّ بَرَابَرْ خَيْرْ وَشَرْ ذَرَّ ذَرَّا انسان خود مشہدہ کرے گا يَرَا هُو يَرَا هُو فَمَنْ يَأْمَلْ مِتْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا هُو جس نے مِتْكَال برابر ذَرَّ برابر خیر اس دنیا میں انجام دیا ہے عمل خود اس عمل کو دیکھے گا خود اسی عمل کو دیکھے گا اور جس نے ذرَّ برابر شر کیا ہے خود وہی ذرَّ برابر شر بھی موجود ہوگا کہاں بھی ہوگا قرآنِ قریم کی دیگر آیت میں ہے کہ انسان کو کہا جائے گا کہ او ادھر او اپنی کتاب پڑھو اب انسان بارگاہِ خدا میں ہوگا کہاں ہے میرا نامہِ عمل کہاں ہے فائلیں نہیں ہوں گی فرشتوں کی بغل میں جیسے عدالتوں میں وکیل مجرم الگ کھڑا ہوتا ہے وکیل الگ کھڑا ہوتا ہے فائل ساری وکیل کے پاس ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ ملائکہ فائلیں اٹھائیں ہوں گے گناہ کاروں کی اور ادھر عدالت اللہ کی قائم ہوگی بلکہ سب کچھ انسان کے وجود کے اندر ہی ہے اپنا نامہِ عمل مشہدہ کر کہاں مشہدہ کروں کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَا عَلَيْكَ حَسِيْوَا اپنے نفس کو دیکھ حساب کر نگاہ کر یہی کافی ہے اور جب انسان اپنے نفس کو دیکھے گا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور اس وقت انسان تعجب سے کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً یہ کیسا نامہِ عمل ہے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اس نے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے اس نے لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً نَزَرَّ بَرَابَر نیکی اس میں ترک ہوئی ہے سب محفوظ ہے اور نَزَرَ بَرَابَر بدی اس میں ترک ہوئی ہے سب کچھ یہاں پر محفوظ ہے مَا لِحَادَ الْكِتَابَ یہ کیسا کتاب ہے یہ کتنا دقیق نوشتہ ہے یہ کتنا دقیق خزانہ ہے اس میں کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی کوئی چیز ترک نہیں ہوئی پس انسان کا نفس ہے جس کی طرف انسان نے سب کچھ دیکھنا ہے سُمَّ سُبُّ فُوْقَرَاسِهِ مِنْ عَدَابِ الْحَمِيمِ پھر اسے کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ تو دنیا میں کیا بنا ہوا تھا عزیز و دنیا میں کریم بنا ہوا تھا اب چک تو تو نے وہاں معصیت و گناہ سے اپنی شان و ٹھاٹ بنائی ہوئی تھی اب مشہدہ کر یہ تیری حقیقی شخصیت ہے جو یہاں پر ہے اِنَّهَادَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ یہ کیا ہے جو کچھ تُو نے انجام دیا اِنَّهَادَ یہ اس آیت کے اندر بھی یہ گواہی موجود ہے یہ شہادت کہ جو کچھ تُو نے کیا ہے یہ وہی ہے اس کے بدلے میں تجھے عذاب نہیں مل رہا بلکہ خود جو کچھ تُو نے کیا ہے یہ وہ ہے نہ کہ اس کے بدلے میں عذاب ہے اِنَّهَادَ یہ جو تُو دیکھ رہا ہے مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ جو کچھ تُو نے کیا ہے یہ وہی ہے اب عذاب بن کر تیرے سامنے نازل ہو گیا یہ مجرمین مقات میں اس وعدگاہ خدا میں مجرمین کا یہ حال ہوگا اس کے مقابلے میں ہیں متقین اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينَ متقی کہا ہوں گے پر امن جگہ پر مقام امین میں امین امان سے ہے حفاظت محفوظ مامون مقام امین میں ہوں گے متقین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا کیوں لاحق نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے عامال تقوی کے سائے میں ہیں ان کی زندگی باتقوی ہے اس کی شخصیت متقی ہے باتقوی شخصیت کا مالک ہے جب یہ خود باتقوی ہے پس یہ محفوظ ہے دنیا میں محفوظ تھا آخرت میں بھی محفوظ ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ امین یہ متقی مقام امن میں ہیں محفوظ مقام پر ہیں فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ادھر بھی یہی ہے معاملہ اس کو جنتیں نصیب ہوں گی اور چشمیں لیکن یہ چشمیں و جنت یہ باغات باہر نہیں ہیں جیسے دنیا میں انسان الگ چیز ہے باغات اور فروڈ اور پھل اور چشمیں الگ ہیں بہشت کے چشمیں انسان کے اپنے اعمال ہیں جو انسان نے یہاں پر انجام دیئے ہیں اعمال سالحہ مجسم ہوئے ہیں جنات کے صورت میں و اُعُيون کی صورت میں کہ پہلے یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور قرآن کریم میں بھی اس بارے میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ سراحت ہے کہ جو کچھ تم قیامت میں دیکھو گے مشاہدہ کرو گے وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں بدلہ نہیں ہیں وہ خود عمل ہے تمہارا البتہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو عمل سے زیادہ عطا ہوگا اگر انسان نے اچھائی کی ہے تقویہ اختیار کیا ہے اسی کے برابر نہیں ہوگا بلکہ اسے کئی گناہ زیادہ انسان کو وہاں پر اس کا مانوی حق نصیب ہوگا قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے دین کی زبان سمجھنے کے لئے دین دو جہان دو عالم دو دنیا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے ایک یہ دنیا موت سے پہلے اور ایک موت کے بعد دونوں حقیقت ہیں جس طرح یہ حقیقت ہے افسانہ نہیں ہیں یہ دنیا جس میں ابھی ہم ہیں یہ جہان جس میں ابھی ہم ہیں اس میں حقائق ہیں زمین آسمان ہیں اور تمام موجودات حقائق ہیں اسی طرح آخرت میں بھی حقائق ہیں ان حقائق اخروی کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے حقائق اخروی میں اور حقائق دنیاوی میں فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے معمولی فرق بھی نہیں بہت فرق ہے حقائق اخروی وحقائق دنیاوی اتنے مختلف ہیں جتنا آپ یوں سمجھیں کہ زمین اور ملکوت مختلف ہیں جتنا فرشتہ اور انسان مختلف ہیں انسان جسمانیت رکھتا ہے فرشتہ جسمانیت نہیں رکھتا جس طرح وہ پاک پاک کیزہ ہے اس کے اندر جسمانیت نہیں ہے مادیت نہیں ہے عالم آخرت عالم آخرت ہے اسے ہم تخیل کی وجہ سے اس دنیا کے مشابہ بنا دیتے ہیں قرآن کریم میں عالم آخرت کے حقائق کو بیان کیا گیا ہے لیکن زبان یہ استعمال کی گئی جو اس وقت ہماری بول چال ہے ہماری بولی میں ایک ایسا جہان دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس جہان سے مختلف ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے زبان یہ ہے اور آج کل ٹکنالوجی میں آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر استلاحات جتنی بھی ہیں یہ عام بول چال سے لے گئی ہیں عام بول چال سے اگر عام بول چال دیکشنری کی مدد سے کمپیوٹر سمجھے تو گمراہی ہوگی کمپیوٹر میں جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ ساری عام بول چال کے الفاظ سے لے گئی ہیں اگر ان کو آپ عام بول چال کے زبان اور معنی میں لیں اور دیکشنری دیکھ کر کمپیوٹر کی استلاحات کے معانی تلاش کریں گمراہ ہو جائیں گے یہی بات ہے کہ اگر ہم دینی استلاحات دیکشنری کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گمراہ ہو جائیں گے جس سرہ ہوئے ہیں بعض گمراہ زبان ہماری ہے الفاظ ہمارے ہیں معانی اخروی ہیں یہ بات دین سمجھنے میں ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری زبان میں ہمیں اخروی معانی بتائے جا رہے ہیں ان میں دونوں صورتیں ہیں جو جنت کے طور پر یا بہشت اور جہنم کے طور پر مثلا متقین کے مقام میں ہیں فی جنات و ایون متقین جنات و ایون میں ہوں گے چونکہ عام جو ذہنوں میں تصور ہے بہشت کا وہ عجیب و غریب ہے اگر اسے غور کریں دکھت کریں کہ انسان یہاں معنوی کام کرے تاکہ آخر میں شہوانی نعمتیں اس کو نصیب ہوں یہاں اللہ کی عبادت کرو کہ آخر میں ہورے نصیب ہوں ان ہوروں کو کیا کرنا ہے آپ نہیں اور وہ بھی اتنی ہورے ہزاروں لاکھوں ہورے اگر یہاں دنیا میں چار شادیاں کر لے اسے کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے کن کاموں میں پڑ گیا ہے آخرت میں اگر ایک انسان اس طرح کھلے بندوں اس کمرے سے نکلے اس کمرے میں گز جائے پوچھیں مومن کیا کر رہا ہے وہ کہیں ہوروں سے بغل گیر ہو رہا ہے یہ مقام ہے انسان کا مہرے مونس ہو اور یہ مذکر ہو اور یہ میل فی میل کا رابطہ یہ جنت ہے یہ نہیں ہے عزیز امان یہ ہمارا تخیل ہے ہور انسان کے عمل کا تجسم ہے خود ہمارے عمل مجسم ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی حضرت امام سادق علیہ صلی اللہ سلام کی کہ امام علیہ سلام فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے مومن واقع مومن قرآنی مومن جو میارات کا مومن ہے جب یہ قبر میں جاتا ہے تو بہت حسین صورتیں اس کو عالم قبر میں خاک کے گڑے میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں انسان کا جسم آرام بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دفن ہو کے مٹی میں اس کے تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے مٹی قبر کے اندر یہ لاحد ہے اصل نام اس کا لاحد ہے احترام ان اس کو قبر کہتے ہیں قبر عالم قبر ہے جہاں روح ہے انسان کی جس طرح کپڑے علماری میں ہیں بدن لاحد میں ہے اور خود انسان عالم قبر میں ہے برزخ میں ہے وہاں پر عالم قبر میں آ کر کچھ حسین تصویریں صورتیں آئیں گی شکلیں اور موجودات خوبصورت ترین جو اس نے تخیل بھی نہیں کیے تھے یہ موجودات آکے اس کو گیرے کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور یہ تعجب سے انہیں دیکھ کہ پہلے محو ہوگا ان کے حسن میں خوبصورتی میں پھر تعجب سے ان سے پوچھے گا آپ کون ہیں اور وہ تعجب کریں گی وہ صورتیں اس سے کہ عجب تم ہمیں نہیں پہچانتے ہم کون ہیں یہ اظہار کرے گا نہیں میں اتنی حسین صورتیں میں نے نہیں دیکھی تھی خب اس کے جواب میں یہ صورتیں اب اپنا تعریف کروائیں گے جو سب سے خوبصورت مخلوق ہوگی سب سے خوبصورت صورت ہوگی وہ آ کر اپنا تعریف کروائے گی کہ اے مومن میں تیری نماز ہوں جو تُو نے عدب کے ساتھ حسن کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ برپا کی تھی میں تیرا عمل ہوں نماز ہوں کیوں نہیں پہچانا مجھے تُو نہیں دوسری صورت آئے گی حسین خوبصورت وہ اپنا تعریف کروائے گی میں تیرا روزہ ہوں تیسری صورت آئے گی وہ کہے گی آ کر میں وہ زکاة ہوں میں خمس ہوں میں وہ فلا عمل صالح ہوں جو تُو نے انجام دیا تھا ہم تیرے عمل ہیں مجسم ہو کر تیرے سامنے آئے ہیں تیری مدد کو آئے ہیں تیری نصرت کو آئے ہیں تیری شفاعت کے لئے آئے ہیں اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ یہ میرے آمال ہیں آمال کی حقیقت و باطن اگر آمال حسنہ ہوں آمال صالحہ ہوں اس طرح حسین و زیبہ بن کر خوبصورت بن کر مجسم ہوں گے لیکن اگر یہ آمال سیئہ ہوں اس صورت میں جہنم کا عذاب بن کر انسان کے سامنے آئیں گے برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی متقین کے لئے یہ مقام ہے جنات و ایون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین یہ دیبا کے لباس رشمی لباس یہ زبان ہماری ہے چونکہ آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں زبان دنیا کی ہے معانی آخرت کے معانی الہی ہے قدالک و زوجنا هم بحور این جفت کریں گے مزدوج کریں گے یعنی ان کا ساتھی کون ہوگا ہورے این ہورے این وہی تجسم عمل یعنی ایسی خوبصورت یہی خوبصورت عمل جو ان کا زوج بنیں گے ان کے ساتھی ہوں گے آخرت دار شہوت نہیں ہیں دنیا میں ہیں شہوت انسان یہی پہ چھوڑ جاتا ہے ہوا اور ہوس یہ مطع دنیا ہے آخرت میں انسان کے ساتھ شہوات نہیں جاتی ہوس نہیں جاتی یہ سب دنیا کے لیے ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں یہاں شہوتیں بھی ہیں اور شہوتوں کو تسکین دینے کا سامان بھی ہے بوک بھی ہے اور ساتھ گندم بھی ہے جو بھی ہے اور بہت کچھ ہے یہاں پر جو حسرتیں و خواہشیں ہیں ان کا سامان بھی یہی پر ہے آخرت میں یہ سب کچھ بدل جائے گا تبدیل ہو جائے گا وجود اخروی ہو جائے گا حقیقت اخروی بن جائیں گے سب حقیقت اخروی میں انسان کی ضرورتیں بھی اخروی ہوں گی انسان کے لیے ہی ہیں جو یہاں پر چونکہ زبان یہاں کی اگر یہاں کی زبان استعمال نہ کی جاتی ہمیں سمجھ بھی نہ آتی بات کیا کہا جا رہا ہے بلکہ ابھی ہماری زبان میں ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی ہماری زبان میں بات کی گئی ہے لیکن خود یہی ہمیں سمجھ یہ عذاب جہیم سے محفوظ ہوں گے تقوی کی بنا پر اور مریں گے نہیں بہشتی ہمیشہ کے لیے اس بہشت کے اندر رہیں گے اور درجات بہشت میں ان کے اضافہ ہوتا جائے گا اپنے عامال کی وجہ سے اور سب سے آلی ترین بہشت وہ مقام قرب خدا ہے مقام لقاؤ اللہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عامال کے اس عجر سے ہی لطف اندوز ہوتے رہیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرب خدا پر فائز ہیں اور وہ مقام بہشت میں نصیب ہوگا فضلا من رب کا دالکہ هو الفوض العظیم فإنما یسرنا ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے بلسان کا آپ کی زبان میں ڈالا ہے بولی آپ کی ہے حقائق اخروی ہیں مناظر اخروی ہیں الہی ہیں آسانی کی خاطر تمہارے سمجھنے کی خاطر ہم نے آپ کی زبان میں بات کی ہے مثلا کسی کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے اعتقادی بات سمجھائی جائے عقیدتی بات اللہ تعالی کی وحدانیت سمجھائی جائے کسان کو اس کی بولی میں سمجھائی جائے جو وہ سمجھتا ہے کاریگار کو اس کی زبان میں سمجھائی جائے انجینئر کو اس کی زبان میں سمجھائی جائے ڈاکٹر کو اس کی زبان میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہ جو حقائق ہم بیان کر رہے ہیں احسانی کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کی زبان میں بات ہو رہی ہے نہ کہ حقائق بھی وہی ہیں جن سے سرکار ہے آپ کا لَاَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ کہ آپ منتظر رہیں یہ بھی انتظار کریں گے اس وعدہِ خدا کے سچ ہونے کا خوب اگر انسان با تقویٰ ہو جائے متقین کے مقام پہ پہنچ جائے قرآن کریم نے اس کا مقام امین ذکر کیا ہے محفوظ مقام جہاں پر وہ ہر خطر سے محفوظ ہے نہ صرف ہر خطر سے محفوظ ہے بلکہ وہ تمام نعمتیں جو اس کے تصور سے باہر ہیں وہ ساری اسے بہشت میں نصیب ہوں گی لیکن تقویٰ یوں نہیں کہ فقط موت کے بعد انسان کے کام آتا ہے تقویٰ پہلا اثر اس زندگی میں موت سے پہلے دکھاتا ہے یہاں خطرات سے انسان کو محفوظ کرتا ہے بعد میں خطرات اخروی سے محفوظ کرتا ہے ہم نے تقویٰ چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے دوسرے غیر الہی نظام کا سہرہ لیا ہوا ہے مثلا اپنے باطن کی حفاظت کے لیے بھی الہی نظام کے طرف رجوع نہیں کرتے اپنے گریلو نظام کی حفاظت کے لیے اپنے بیرونی نظام کی حفاظت کے لیے اپنے قوم و مکتب و ملت کے لیے تقویٰ کسی چیز میں میں یار کے طور پر اختیار نہیں کرتے تقویٰ سے زیادہ ایمان ہمارا دوسرے وسائل کے اوپر ہے دوسرے سہاروں کے اوپر ہے عام لوگوں کے وعدوں پر زیادہ ایمان ہے اللہ کے وعدوں کے نسبت اگر ایک مالدار آدمی وعدہ دے دے کہ یہ کام میں کر دوں گا آپ کے لیے تو ہمیں زیادہ تسلی ہوتی ہے دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور یہی وعدہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر اتنا دل مطمئن نہیں ہوتا چونکہ ہمارا بروسہ اللہ پر نہیں بلکہ غیر اللہ پر زیادہ ہے اور اسی وجہ سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تقویٰ سے باہر زندگی گزارتی ہیں ان اسباب کے سہرے جو ناپائے دار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو و تمام مسلمین و تمام مومنین کو خدا ون تعالی با تقویٰ زندگی اتا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطیناکا الكوتر فصل اللہ ربکا وانحر انا شانیکا ہوا الابطر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وآلہی آللہ لا صیم على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ حایت محمد و فاتمت الظهرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدئے شباب اہل الجنہ والصیبت الرحمن و علی بن الحسین علیہ السلام و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و موسیٰ بن علی و حسن بن علی و حجت بن حسن قائم المہدی صلی اللہ محمد و محمد و حاجت محمد خجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیٰ و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فا ان خیر الزاد التقویٰ بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی الہی نظام کے مطابق بسر کریں اپنی ذاتی زندگی آئلی خاندانی زندگی کاروباری زندگی سیاسی اجتماعی زندگی عبادی زندگی تقویٰ کے تحت بسر کریں تقوی حفاظتِ حیاتِ انسان کے لیے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ذوابط بنائے ہیں تو تعلیمات مقرر فرمائی ہیں ان کا نام تقویٰ ہے اور انسان اگر اس حفاظ و حسارِ الہی میں زندگی بسر کرے ہر ہلاکت سے و ہر گمراہی سے محفوظ ہیں لوگ رہا اگر اسے بتایا جائے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو بڑی جرت سے کر گزرتا ہے بے شک اسے بتا دیا جائے کہ انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے پرواہ نہیں کرتا خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان پرواہ کرتا ہے اس خوف کو خشیت کہتے ہیں خشیت اللہ پرواہ کرنا اللہ کی پرواہ کرنا اللہ کی خاطر کسی غلط رہ پر نہ جانا غلط قدم نہ اٹھانا غلط حرکت نہ کرنا یہ خشیت اللہ ہے لا پرواہ کے اندر خشیت نہیں ہوتی لا عبالی کے اندر خشیت نہیں ہوتی جس کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے میں نے اپنا کام کرنا ہے اور کر گزرتا ہے انسان تقوی کے حصول کے لئے خدا بن تبارک و تعالی نے جو احتمام فرمایا ہے اور جس احتمام کی ضرورت ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی اتنا ہی اتنی اہمیت دیں تقوی کو خدا بن تعلی نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لئے دین مقرر فرمایا اس دین کی تبلیغ کے لئے انبیاء مبعوث فرمائے اور سلسلہ انبیاء کی تکمیل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود مبارک سے فرمائے اور یہ ایام 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 ولادت با سعادت پیمبر اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ ایام مبارک ہوں تمام پیروان رسالت و نبوت و تمام مومنین و مسلمین کو کہ خدا وآلہ ہم سب کو پیروی رسول اللہ و امت رسول ہونے کی و بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی طرح یہ ایام ایک اور نبی خدا علیہ صلی اللہ علیہ ولادت کے بھی ہیں حضرت مسیح علیہ صلات و السلام کی ولادت بھی چونکہ ربی دسمبر اکٹھے ہو گئے ہیں ربی قمری مہینے کے لحاظ سے ماہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں اور دسمبر ولادت حضرت مسیح علیہ السلام ہیں اور یہ نبی خدا جن کو قرآن کریم نے بہت احتمام کے ساتھ عصوہ و نمونہ کے طور پر ذکر کیا ہے ان کے ملاد و ولادت بھی ان کے پیروکار اور امت اسلامیہ کو بھی مبارک بات ہے کہ نبی قرآن کے حکم کے مطابق عیسیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں موسیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں ان انبیاء پر ایمان لائے بغیر اور ان کی نبوت کا اقرار کیے بغیر انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا وہ لوگ جو رک گئے ہیں حضرت مسیح تک اور اسے آگے سلسلہ نبوت کو تسلیم نہیں کیا خصوصا نبی خاتم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی نبوت دین و شریعت کو خطا پر ہیں گمراہی پر ہیں ان کے دین شناسوں نے اور ان کے علمان نبی خاتم بعد میں آئیں گے اور انہیں تشخیص بھی دیا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں کو روک لیا ہے نبوت حضرت عیسی تک و نبوت حضرت موسی تک و دیگر ایام تک و یہی ایام چونکہ اختلاف ہے تاریخ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم میں دو قول ہیں ایک قول بارہ ربی الاول کا ہے اور ایک سترہ ربی الاول کا البتہ تاریخی اقوال اس سے زیادہ ہیں یہ دو قول مقبول یا مشہور ہیں وہ قول جو قبول نہیں کیے گئے وہ اس سے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی اور اس اختلاف تاریخی شہادت و ولادت کے وفات کے دنوں میں اختلاف کی تاریخی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس زمانے میں ضبط و ثبت نہیں کرتے تھے کوئی باقیدہ نظام نہیں تھا ریجسٹریشن کا کہ جہاں بچوں کی ولادت جا کر لکھوائی جائے باقیدہ خاندانوں میں بھی بعض میں احتمام تھا بعض میں نہیں تھا ابھی بھی نہیں لکھواتے ابھی بھی ہمارے پاس آتے ہیں داخلے کے لئے بچے نہ ان کو پتا ہوتا ہے کب پیدا ہوئے نہ ان کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے داخلے کے لئے لے کر آتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بچے کی عمر کی اتنی ہے والد ایسے اندازے سے بتا دیتا ہے اتنی تو ہوگی لکھوائی نہیں یا لکھی نہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے عمر سبت کرنے کا پہلے زمانوں میں بلکل ہی رواج نہیں تھا تو بعد میں جب تمدن شروع ہوا قبائلی زندگی سے تھوڑا سا انسان دور ہوا خنب دوشی سے دور ہو کے باقیدہ آبادیوں میں شہروں میں اور ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کی تو یہ امور شروع تدوین تاریخ ولادت و شہدت حضرات معصومین علیہ السلام کی تاریخوں میں اقوال ہیں خود معصومین علیہ السلام سے ان میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لکھتے تھے معصومین سے سن کر رسم الخط ایسا تھا جس میں آغاز میں عربی رسم الخط ایسا تھا جس میں زیر زبر نہیں تھی نکتے بھی نہیں تھے عربی زیر جس طرح انگلیش میں نکتے نہیں ہیں زیر زبر بھی نہیں ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی آپ کو بغیر زیر زبر کے پتہ ہوتا ہے کہ زیر پڑھ نہیں ہے زبر پڑھ دی ہیں انگلیش ایسی یعنی کوئی زیر زبر اس میں نہیں ہیں نکتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ تمام تلفظ تمام آوازیں نکالتے ہیں نکتوں نکتوں والی بھی نکالتے ہیں بے بے کی آواز آپ نکالتے ہیں بے کے نیچے نکتہ ہے بے کے اندر نکتہ نہیں ہیں اسی طرح وائی پڑھ لیتے ہیں بغیر نکتوں کی بھی زبان چل سکتی ہے نکتوں کی مدد سے آسانی ہوتی ہے یوں نہیں کہ نکتے حتم زبان کا حصہ ہیں بعد میں سہولت کے لیے مثلا بے تے سے جیم ہے خے یہ تین عربی کے ایک جیسے الفاظ ہیں بے تے سے تینوں بغیر نکتوں کے ہوتے تھے نہ بے کے نیچے نکتہ تھا نہ تے کے اندر دو نکتے تھے نہ سے کے تین نکتے تھے اسی طرح جیم ہے خے ایک ہی شکل ہے تینوں کی نکتے نہیں تھے لیکن اہل زبان کو پتا ہوتا ہے کہ نکتوں کے بغیر کیسے پڑھنا ہے چونکہ خود زبان ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے سنتے ہوئے سب تو ہماری طرح سے نہیں تھی کہ اپنی بولی بول کے دوسروں کی زبان سیکھیں گے اپنی زبان کے لیے کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے پشتوں کے لیے آج تک کسی پشتون نے کلاس تشبیح دیتے ہیں توتی کی طرح بولتا ہے توتہ انسان کی طرح بولتا ہے کوئی توتہ انسان کی طرح پنجابی نہیں بول سکتا اگر کوئی بولے تو اسے کہیں کہ یہ پنجابیوں کی طرح توتہ بولتا ہے نہ کہیں کہ یہ توتے کی طرح بولتا ہے توتہ بیچارہ ٹھوسی جاتی ہے اس پر زبان وہ اہل زبان نہیں ہوتا باہر کے مادری زبان سیکھی نہیں جاتی سکولوں میں مدرسوں میں اکیڈمیوں میں انسان کو ابھی بہت سارے ہیں پنجابی لکھنا نہیں جانتے لکھی ہوئی پڑھ نہیں سکتے لیکن بولتے ہیں فر فر زبان معاشرے کے اندر اسی طرح پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح رائج ہو جاتی ہے عربی زبان بھی اسی طرح سے تھی اور اس زبان میں زیر زبر نہیں ہوتی تھی ضرورت نہیں تھی عربوں کو انہوں نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ زیر زبر کی ضرورت ہے یا نکتوں کی ضرورت ہے لیکن جب سے غیر عربوں نے عربی شروع کی اب زیر زبر کی ضرورت پڑی اور نکتوں کی ضرورت پڑی اس وقت سے پھر زیر زبر اور نکتے اس میں بڑھا دیئے اب خے خے جیم ان کو الگ کرنا ضروری تھا چونکہ غیر عرب اس کو نہیں تشکیص ہوتی تھی کہ کہ جیم پڑنا ہے کہ خے پڑنا ہے اس لیے یہ زبان لکھی بھی جاتی تھی بعض رسم الخط ایسے ہیں جن کے اندر ابھی بھی لکھیں تو نہیں ہے نکتہ نہیں ہے منقوت الفاظ کے بھی نکتے نہیں لکھے جاتے انہیں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے پڑھتے ہیں اس وجہ سے تاریخ خانی میں تاریخ فہمی میں یہ اختلاف پیدا ہوا ہے تاریخ ہی کی ہے مسئل روایت میں ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ ربی اللہ کی اس تاریخ کو پیدا ہوئے بعضوں نے اس کو بارہ پڑھا سترہ پڑھا اس طرح دو قول رائج ہو گئے ایک وجہ جو مورخین نے ذکر کی دوسری وجہ عرض کی کہ مختلف اقوال ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں شیعہ علماء دو تاریخ کو مانتے ہیں بڑے جید علماء جیسے شیخ مفید و مرہوم کلینی و شیخ توسی یہ بزرگان رسول اللہ کی تاریخ ویلادت بارہ ربی اللہ مانتے ہیں اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے بارہ ربی اللہ لکھا ہے شیخ توسی نے شیخ شیخ شیعہ جن کو کہا جاتا تھا وہ بزرگ شخصیت جنہوں نے شیعہ مکتب و فق کو و علوم کو تدوین کر کے اور ایک مستقل حیثیت سے پیش کیا سرمایہ علمی کی بنیاد ڈالی اس بزرگوار کے نزدیک بارہ ربی یا امامی علماء سترہ ربی الاول بیان فرماتے ہیں اور امامی اطہار سے جو روایات ہیں وہ بھی زیادہ تر سترہ کے بارے میں ہیں دونوں ہیں اہل سنت کے ہاں بارہ ربی الاول ہیں خوب جس طرح ہر اختلاف مسالق کے درمیان جگڑے کا موجب بن جاتا ہے کہ یہ تاریخ ہے یا وہ تاریخ ہے مسلمانوں کو بہانہ چاہیے لڑنے کے لئے جگڑنے کے لئے اگر صبح یا شام کا فرق آگیا ہے یا ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا فرق آگیا ہے تو کافی ہے فتنہ کھڑا کرنے کے لئے لیکن بابصیرت علماء نہ صرف انہیں بہانہ نہیں بناتے اختلافات کے لئے کہ ان میں سب سے سر فیرست بصیرت میں الہی بصیرت میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے امام نے بارہ ربی الاول سے لے کر سترہ ربی الاول تک کے زمانے کو ایام وحدت و اتحاد مسلمین قرار دیا کے بجائے اس کے ان ایام میں ایک بارہ پہ لڑے اور ایک سترہ پہ اسرار کرے بارہ سے سترہ تک یہ ہفتہ ایام ولادت رسول اللہ بھی ہوں اور یہ ایام اتحاد امت اسلامی بھی ہوں ایام وحدت بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فی ہم رسول من من انفوس اللہ تعالی نے مومنین پر ایک عظیم احسان کیا ہے کہ رسول مبعوث فرمائے ہیں انہی کے اندر سے انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے ہیں من انفوس وہ رسول یتلو علیہ آیات ویزکی ہم ویعلم ہم الكتاب والحکم وان قانو من قبل لفض العالم مبین یہ تین روش و تین میتھڈ رسول اللہ کے ہیں الہی اللہ نے بتائے ہیں خود سے نہیں رسول اللہ نے اختیار کی روش حق نہیں بنتا دیندار کو کہ وہ اپنی طرف سے روش گھڑ کے میں اس طرح قوم متحد کرنا چاہتا ہوں اس طرح قوم کی ہدایت چاہتا ہوں اللہ تعالی نے روشیں بتائیں تلاوت آیات الہی اور تذکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت ان تین چیزوں سے رسول اللہ نے گمراہی سے لوگوں کو نکالا انہی تین روشوں سے تلاوت آیات الہی سے رسول اللہ نے آتے ہی اگر رسول اللہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے ویل فیر انجمن بنا سکتے تھے چونکہ لوگ فقیر تھے زعیف تھے اس وقت اور ضرورت تھی ان کو لوگ یہ سمجھ دی تھے کہ ہمیں ہدایت سے زیادہ راشن کی ضرورت ہے اس وقت کے لوگوں کا یہ حال تھا چونکہ ان کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا مکہ ایک ایسی سرزمین تھی نہ زمین سے پانی نکلتا ہے نہ آسمان سے برستا ہے پانی اور سنگ لاخ ہے پتھر ہے پتھری زمین اگتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اور کھیتی باڑی نہ ہو چشمے نہ ہو نیرے نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ پر لوگ آباد نہیں ہوتے اللہ تعالی نے ایسی جگہ اپنا گھر بنوایا کعبہ بنوایا جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہو نہ 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 کوئی اور جاذبہ ہو یہی زمین مناسب ہے دینی تربیت کے لیے دینی مرکزیت کے لیے چونکہ اگر مری میں ہوتا کعبہ تو لوگ کعبے کے بہانی نام کعبے کا ہوتا دیکھنے مری ہو جاتے کہ مری کی سیر کر کے آئے اس لیے اللہ تعالی نے نہ سوات میں کعبہ بنایا نہ مری میں بنایا نہ سوٹرز لینڈ میں بنایا کعبہ مکہ میں بنایا جہاں انسان کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے بنایا کہ صرف دین میں دلچسپی ہو کعبہ میں دلچسپی ہو اللہ میں دلچسپی ہو اور اس کے علاوہ توجہ نہ جائے کسی طرف اور وہ کمی آل سعود نے پوری کر دی اور وہاں پر سپر سٹار روٹل بنا کے مومنین کے مشغلے کے لیے کافی کچھ بنا دیا یہ سرزمین نسی طرح رہنی چاہیے تھی بکر خالص انٹچ بلکل خالص رہنی چاہیے تھی جیسے تھی یا عزرت ابراہیم کے دور میں رسول اللہ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی رسول اللہ کے اہد میں مکہ تھا لیکن رسول اللہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی امیر المومنین نے کوئی اللہ کا فرمان فرشتوں کے نام خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں اٹھو میری مخلوق میں اور غریبوں کو جگہ ہو تاکہ وہ اپنا حق لیں اور میری دھرتی کو آباد کریں اور اسی کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو یعنی خدا نے فرمائے کہ مٹی کا حرم یہ پتھریلا حرم چاہیے مجھے یہ کیا بنا دیا سنگ مرمر کا حرم اور فرانسیسی میٹیریل کا حرم بنا کے یورپی کرو فرک اور ہٹلیں فائیو سٹار ہٹل سپر سٹار ہٹل اور ایاشی کی جگہ بنا دی تجارتی کمرشل مارکیٹیں بنا دی یہ اس سرزمین کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ یہاں پر آئیں اور اس مہور میں آئیں اس کی اہمیت ہے لیکن ہماری دلچسپی ان امور میں کم ہے جن میں دین تلانا چاہتا ہے ان امور میں زیادہ ہے دلچسپی جن میں ہمیں خود اچھے لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں تبدیل بھی کر لیتے ہیں دین کے اندر تبدیلی حرم میں تبدیلی تاریخ میں تبدیلی ہر مناسبت سے تبدیل کر لیتے ہیں روشیں بدل لیتے ہیں ترکہ کار بدل لیتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں لوگ فقیر تھے اور غلام تھے عورتیں انسانی درجے سے گری ہوئی مکہ میں متولد ہوئے تو اموال کا حصہ تھی مال کے طور پر وراثت میں منتقل ہوتی تھی جیسے بیڑ بکریاں یا اور ہیوانات اونٹ اس طرح عورتیں بھی باپ کی عورتیں بیٹے کو وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی ایسے میں اگر رسول اللہ ایک عورتوں کی حمایت کے لیے کوئی ایسی انجیو بنا لیتے تو یہ تو بہت مقبولیت ہوتی رسول اللہ کی شہرت پورے عرب خطے میں اتنی بڑھتی کہ دن دگنی رات چگنی حمایت لوگوں کی نصیب ہوتی چونکہ سارے غلام سارے ضعیف سارے کمزور لوگ فوراں رسول اللہ کے حق میں آ جاتے ہدایت کا سامان لے کر جائیں گمراہی سے ان کو نکالیں اگر گمراہی سے نکلائیں فقر و فاقہ سے خود نکلائیں گے اگر گمراہی سے نکلائیں غلامی سے خود آزاد ہو جائیں گے اگر ہدایت پا جائیں عورت انسانیت کا درجہ خود حاصل کر لیں گی اس لیے روشیں بھی خدا نے بتائیں کہ ان روشوں سے آپ نے ہدایت کرنی ہے ان روشوں کے تحت آپ نے عمل کرنا ہے تلاوت آیات خدا اور تذکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت اور ایسا ہوا مختصر عرصے میں رسول اللہ نے وہ امت بنا دی حکم الہی سے و فرمان خدا کے مطابق لیکن یہ امت میراس رسول کو محفوظ رکھنے میں سست ثابت ہوئی ناکام ثابت ہوئی امت ناکام ثابت ہوئی اور اس خطرے کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہوا تھا کہ یہ رسول ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ رسول اگر وفاد پا جائیں یا قتل کر دی جائیں اس وقت یہ امت کیا کرے گی آیا واپس پلٹ جائے گی اسی جاہلیت کے حالت میں یا جو رہ رسول اللہ نے اسے بتایا ہے اسے لے کر آگے بڑھے گی خب ہم دیکھیں کہ عقب نشینی کی ہے امت نے رسول اللہ کی راہ سے پہلی عقب نشینی ولایت سے کی ہے امامت سے کی ہے اور پھر ہرگز لوٹ کر نہیں آئے ولایت و امامت کی طرف ولایت کے نارے لگاتے ہیں بخن بخن کرتے ہیں وہوہ کرتے ہیں لیکن وہوہ سے آگے بڑھ کر جو مقصود تھا اللہ کا اس طرف ہرگز نہیں آئے نہ ولایت کے حامی آئے نہ ولایت کے مخالف آئے یہ پہلی عقب نشینی تھی دوسری عقب نشینی جو رسول اللہ نے جس راہ پر انہیں ڈالا تھا جاہلیت ختم کی جاہلیت کے رسم و رواج اور آبائی طور طریقے یہ واپس انہی جاہلیت کے قبائلی طور طریقوں کی طرف واپس لوٹ کر چلے گئے اور ابھی تک انہی رہوں پر قائم ہیں جاہلیت کی رہوں پر رسول اللہ پر سلوات پڑھتے ہیں اور یہ خوش ہیں اس بات پر جاہلیت کی رہوں پر یہ سلوات ہمیں اس مقصود تک پہنچا دیں گے جوار نبی میں پہنچا دیں گے یہ خم خیالی ہے راہ رسول پر چلنا ہے یوں نہیں کہ انسان مثلا رسول و آل رسول کی سلوات پڑھے اور راستہ ان کے دشمنوں کا اپنائے ان کے دشمنوں کی راہ پر بیٹھ کر مثلا معاویہ کے ساتھ رہ کر علی پر سلوات پڑھے یزید کے ساتھ رہ کر حسین پر سلوات پڑھے تاغود کے راہ رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے راہ رسول اللہ میں جو بنیادی امور تھے وحدت ہے امت رسول کی وحدت اوسو خزرج کی وحدت مہاجر و انصار کی وحدت عرب و عجم کی وحدت جتنی امتیازات ہیں یہ سب ختم کرو جتنے تشخصات ہیں ختم کرو آج جس طرح تقوی کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ تقوی کو رسوا کر دیا ہم لوگوں نے اس طرح بے جا و بھونڈے طریقے سے تقوی بیان ہوتا ہے کہ تقوی کی اہمیت ہی ذہن سے نکل گئی ہے جبکہ قرآن کریم تقوی کو بنیاد قرار دے رہا ہے اور تمام انسانی معاملات تقوی کی بنیاد پر پیش کر رہا ہمارے ہاں تقوی اس مضمون سے ہٹ کر کسی اور مضمون کی طرف چلا گیا وحدت کا بھی یہی ہشر کیا ہم نے وحدت امت کا وحدت امت سے مراد کچھ اور تھی اور ہم نے کچھ اور لے لی وحدت امت سے مراد کیا ہے کہ اوسی رہے خزرج خزرج رہے لیکن اقتدار کی خاطر آکے مل بیٹھیں مہاجر مہاجر رہے انساری انساری رہے اور یہ دونوں کرسی کی خاطر آکے مل بیٹھیں یہ نہیں ہے وحدت رسول اللہ اسے اتحد نہیں کہتے کہ اپنی چھتری کھولے رکھو اور اپنی چھتریوں سمیت وحدت کرنے چھتریاں سمیٹ نہیں پڑتی ہیں حبل خدا وحدت کا موضوع ہے دین فقط دین فقط راہ رسول اللہ فقط سیاست رسول اللہ اس کے علاوہ اگر کسی سے الہاق کیا وہ گمراہی ہے کسی تاغود سے جا کر وحدت کے پرچم کے نیچے تاغود سے جا ملے یہ گمراہی ہیں مفادات کی خاطر کسی سے جا ملے یہ گمراہی ہے چونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں انتخابات کے موقعوں پر ایک دوسرے سے اتحاد کر لیتی ہیں اوپر بینر لگا کے رکھتے ہیں واتا سمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرق حبل اللہ کیا ہے الیکشن چیئرمن بننا بلدیاتی الیکشن فلا اس کو حبل اللہ کا نام دے دیا ہے یہ تمسکر دین مزاق ہے دین کے ساتھ فساک وفجار اقتدار کی خاطر مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ میٹنگیں جلسیں رکھیں ریلیا نکالیں اور آگے بینر لکھ لیں واتا سمو بحبل اللہ یہ واتا سمو کی توہین ہے حبل اللہ کی توہین ہے حبل اللہ ان حوث و خواہش کا نام نہیں ہے اللہ کے دین کا نام حبل اللہ ہے صرف ایک نکتے پر وحدت ہو سکتی ہے رسول اللہ کو آفر ہوتی تھی وحدت کی مثلا مشرقین بہت پرست تاغوت آتے تھے رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے کہ آخر یہ اختلافات اچھے نہیں ہیں ہم ایک برادری ہیں ہم سب قریش ہیں ایک علاقہ ہے اور ہم ایک خاندان ہیں آپ بھی قریش ہم بھی قریش اور یہ جگڑا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں ہے تو ہم مل بیٹھتے ہیں خوب کیسے مل بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا مل بیٹھتے ہیں کہ کچھ ایام آپ ہمارے آیا کریں بت خانے میں آیا کریں ہمارے بتوں کے پاس آیا کریں اور کچھ ایام میں ہم آپ کے ایام ہوتے ہیں ان میں آیا کریں گے آنا جانا رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی آپ ہمارے مرکز میں آئیں کبھی ہم آپ کے مرکز میں آئیں اور اس طرح قربتیں بڑھیں گے اور اس طرح یہ اختلافات بیچ میں ختم ہو جائیں گے قرآن کی آیت اتری اس وحدت کے موضوع کے اوپر کہ قل اے رسول اعلان کرو کہہ دو یہ عام بات ہے کھلی یہ بند کمرے کی بات نہیں ملائے عام قل یا ایہ الكافرون لا اے کافروں کہہ دو ان کو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا اس پہ وحدت نہیں ہو سکتی بت پرستی وطا بت پرستی وشیر کو کفر پر وحدت نہیں ہو سکتی میں خدا واحد کا مبلغ ہوں رسول ہوں اور آپ بتوں کے نمائن دے ہمارے درمیان کیا وشتراک ہے قل اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ہرگز خدا کی پرستش کرنے والے نہیں ہو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے خدا کی پرستش نہیں کرنی انہیں نہیں ماننا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی میرے خدا کو نہیں مانتے وَلَا تَعْبُدُونَ مَا عَبُدُ اور نہیں تکرار کیا نہ میں ان کو عبادت کروں گا نہ تم کروگے میرے خدا کی عبادت پس کس بات کی وحدت ہے یہاں کیا اعلان ہونا چاہیے جب تاغود جب بے دین جب گمراہی کی راہ پر کوئی وحدت کا نعرہ لگا کر قوم کو گمراہ کرے تو کیا کہنا چاہیے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين یہ قرآن ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لئے تمہارا دین راستہ ہمارے لئے ہمارا راستہ توحید کے ساتھ شرک کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے یہی قرآن حکم دیتا ہے وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا حَبْلُ اللَّهِ سے سارے مل کر تمسک کرو شیع وَسُنِي حَبْلُ اللَّهِ سے تمسک کریں تمام مسالک جو اپنے آپ کو توحیدی مسلک وَاِسْلَامی کہتے ہیں حَبْلُ اللَّهِ تمہارے لئے میعار ہے خدا کا نظام تمہارے لئے میعار ہے اللہ کے نظام کی طرف اس کے نزدیک ورنہ ایک کہے ایک دن آپ لات کے پاس آئیں ایک دن ہم منات کے پاس جاتے ہیں ایک دن ہم حُبْل کے پاس جاتے ہیں ایک دن ہم قابے میں آ جاتے ہیں ایک دن مسجد میں جلسہ رکھ لیتے ہیں خب اس سے تو اتحاد نہیں ہوتا نہ ہی یہ اتحاد کی اجازت ہے نہ ہی یہ وحدت کے زمرے میں آتا ہے خب اب آپ دیکھیں کس طرح جن دنوں میں امتِ رسول اللہ ابھی جشن ہیں ولادتِ امتِ رسول اللہ کے اور رسول اللہ ان جشنوں میں جو عقیدت کا اظہار ہوتا ہے حقیقت جس کے بلکل برعکس ہے اس ربیل اول میں رسول اللہ کے قلبِ نورانی کی کیا حالت ہوگی جب نائجیریا میں یہ قتل عام ہوا ہے اور پوری مسلمان دنیا سکوت کی حالت میں ہیں کسی نے کوئی بیان تک نہیں دیا ان کی حمایت میں کوئی بیان تک نہیں دیا ان کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا ہر ایک اپنے مفاد کی خاطر مسلحتوں کی خاطر خاموشی اختیار کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور وہ ظلم جاری ہے مسلسل جاری ہے اور ان کے سرغنے آل سعود کا شاہ سلمان اس نے باقیدہ تشکر کا خط لکھا ہے نائجیرین سیاستدانوں کو اور نائجیرین حکومت کو اور نائجیرین آرمی کو کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تشیعیوں کو کجلا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں رکا نہیں ہے وہ عمل ان کا ہر شہر کے اندر زاریہ یا زائرہ بڑا شہر شہر تھا جس کے اندر انہوں نے تہاجم کیا اور وہ قتل عام کیا اور اس کے بعد چھوٹے شہروں کے اندر مختلف مقامات پر جہاں جہاں شیعہ مراکز تھے ان کو ویران کرنے میں یہ یزیدی فوج کرائی کی فوج نائجیریان فوج کرائی کی فوج ہے سعودی عرب نے کرائی پہ یہ فوج لی ہے چونتیس فوجیں سعودی عرب کا ارادہ ہے کرائی پہ لے گا وہ چونکہ کرائی کی فوجیں زیادہ ہیں کولمبیا کی فوج امارات نے لے لی ہے چونتیس فوجیوں کی بولی سعودی عرب نے لگائی ہوئی ہے کہ یہ ہم کرائی پہ جا کے لڑائیں گے کس کے خلاف لڑائیں گے امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف شیعہ کے خلاف ایران کے خلاف عزباللہ کے خلاف تشیعوں کے مقابلے میں یہ فوجیں تشکیل دی جا رہی ہیں یہ لاشیں رسول اللہ کے سامنے ہوں یہ تکفیری لشکر جو دہشت پھیلا رہا ہے رسول اللہ کے امت کے اندر خنجر گھوپ رہا ہے بنایا کس نے ہے انہی مسلمانوں نے بنایا انہی ممالک نے بنایا ہے انہی حکومتوں نے بنایا ہے اور اس پر بھی پھر خاموشی ہے اس سے بھی لا تعلقی ہے کیا واقعا یہ رسول اللہ کے جشن کے دن میں خود رسول اللہ بھی خوش ہیں ان ملاد کی محفلوں میں جو اظہار عقیدت ہوتا ہے رسول اللہ کو قبول ہے یہ اظہار عقیدت سارا کہ آپ لا پرواہ ہو جاؤ میری امت سے میری امت کے گورے کالے مسلمان دنیا کے ہر خطے میں ہر کونے میں اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام ہوتا رہے اور آپ فقط سلواتیں پڑھتے رہو اور ناتیں پڑھتے رہو اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے فقط یہی سلواتیں اور ناتیں چاہیے مجھے جس طرح اس سے پہلے محرم السفر گزرا ہے ایک اور طرح سے عقیدت سوک کی صورت میں اظہار ہوئی ہے اس ذہنیت کے ساتھ کہ امام حسین و امام علی و حضرت السیدہ کو فقط آنسو چاہیے باقی کچھ بھی نہیں چاہیے صرف تشنا ہے آنسووں کے کہ ان کے اولاد پر اور ان کے بچوں پر کوئی آنسو بہانے والا ہو صرف آنسو چاہیے حضرت زہرہ کو حضرت زہرہ کو ولایت کا حق چاہیے رسول اللہ کا راستہ چاہیے نظام خدا چاہیے امت علی کے گرد جمع ہو یہ حضرت زہرہ کو چاہیے راہ رسول پر امت قائم رہے یہ حضرت زہرہ کو چاہیے یہ نہ ہو کہ رسول کے نام پر راہ رسول کو چھوڑ دیں اور وارثان رسول بن جائے امت رسول بن جائے جانشنان رسول بن جائے یہ نہیں چاہیے اس راہ سے نہ رسول اللہ راضی ہیں نہ سیدہ راضی ہیں نہ آئمہ راضی ہیں ہم سوگ میں عقیدت پیش کر کے اپنے آپ کو بری سمجھ لیں یا جشن میں عقیدت کے گلدستے پیش کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لیں نہیں ہوتے بری و ذمہ آج جو صورت حالہ بالخصوص امت اسلامیہ کی اور ربی الاول کے تقاضے یا محرم و سفر کے تقاضے کچھ اور بنتے ہیں آج ربی الاول کے مجالس اور جشن اور عنوان کے تحت ہونے چاہیے یہ ماہ رسول اللہ ہے یہ ماہ شہر رسول اللہ ہے اس ماہ میں برپور طریقے سے یہی لوگ جو گستاخان شان رسول اللہ ہیں یہی آ کر امت رسول کے پائمالی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بے حرمتی رسول اللہ کی یہی ہے کہ امت رسول اللہ کو بے دردی کے ساتھ قتل عام کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں اور باقی سب اسے لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں نائجیریا کے مسلمین شیعہ کا قتل عام دکھ ہے درد ہے بڑی مصیبت ہے لیکن اس سے زیادہ مصیبت عظمان باقی ساری کروڑوں کی تعداد میں موجود ملت کی خاموشی اور لا تعلقی ہے یمن کے اندر قتل عام ہیں یہی طبقہ قتل عام کر رہا ہے جنہوں نے سرزمین رسول اللہ پہ قبضہ جمعایا ہوا ہے یمن میں قتل عام ہیں اور کوئی اس قتل عام کا ذکر نہیں کرتا تعجب کی بات ہے صرف ایک واقعہ کو سمجھتے ہیں دہشتگردی اس پورے معاصر زمانے میں ایک جگہ دہشتگردی کا واقعہ ہوئے پیرس میں باقی کوئی کہیں بھی دہشتگردی نہیں ہو رہی آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے شہر سارے ملیہ میٹ کر کے نابود کر دیئے بچے عورتوں کو پائمال کر دیا ان کے جنازے ایسے بموں سے تباہ کیے گئے جنازے بھی نہیں ملتے ان کے کسی عالمی تنظیم نے کسی حکومت نے کسی مسلمان نے کسی عالم نے ان کے حق میں کوئی آواز اٹھائی ہو کسی شیعہ نے کسی سنی نے سوائے اس ایک مرکز کے جہاں سے مستضفین کے حق میں وہ مومنین کے حق میں آواز اٹھتی ہے تنہا آواز وہاں سے اٹھتی ہے باقی کیا رسول اللہ پر صلواتیں پڑھ کر اپنے آپ کو قانے کر رہے ہیں کہ یہ لا تعلقی رسول اللہ ہماری معاف کر دیں گے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے قتل عام امت رسول اللہ کا زبا کر رہے ہیں ہر طبقہ اسرائیل قتل کر کر کے تھکتا ہے دوسرا آکے شروع ہو جاتا ہے دائش شروع ہو جاتا ہے دائش تھکے گا سعودی خود شروع ہو جاتا ہے آل سعود تھکتے ہیں دوسرے کو میدان دے دیتے ہیں باری باری امت رسول اللہ کا یہ زبہ عام و قتل عام اور پھر ہم ایام رسول اللہ کو اس سادگی سے تیع کر دیں یہ تقاضہ نہیں ہے ایام وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے قومی وحدت سیاسی وحدت دینی وحدت صرف دینی وحدت دین کے پرچم کے نیچے وحدت یہاں ایک مغالطہ پاکستان کے اندر خصوصاً تشیعوں کے لیے یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں پاکستان میں شیعہ کے نام سے دو حقیقتیں ہیں ایک مکتب شیعہ مذہب شیعہ اور ایک قوم شیعہ شیعہ قوم مکتب شیعہ اور قوم شیعہ مکتب شیعہ مسائل مسائب زیادہ ہیں اس کے شیعہ قوم کی نسبت وحدت جب کرتے ہو تو تشیعہ کے مکتب میں وحدت ہے اسلام دین میں وحدت ہے نہ مسلمان قوم کی وحدت مسلمان قوم کی وحدت الہی دینی وحدت نہیں ہے اب چونتیس ملک سعودی عرب نے متحد کر لیے اپنے ساتھ بیان کیا تک اخباری بیان ایک پریس کنفرنس ہے ان ممالک میں سے خود کوئی بھی ابھی تک مظاہرے پیسے لیں گے انہیں پتا ہے یہ بپاری ہے منڈی ہے فوجیں بکتی ہیں اور یہ آردی یہ منڈی میں آتے ہیں آ کر خرید کے لے جاتے ہیں فوجیں خرید کے لے جاتے ہیں ابھی کارو اپنا ریٹ لگائیں گے سارے انہیں یہ اندازہ ہو گئے کہ ان کو چونتیس ممالک کی فوج چاہیے عزباللہ سے لڑنے کے لیے تشیعوں سے لڑنے کے لیے سب اپنی اپنی بولی لگائیں گے پھر جتنے وہ پیسے دیں گے یہ بیج دیں گے اپنی فوج کو وہاں پر سارے ممالک کیا یہ اتحاد ہیں یہ وحدت کے نام پر ہو رہا ہے نا اتحاد ممالک اسلامی اتحاد ممالک اسلامی نام رکھا گیا کیا اس کو کہو گے اتحاد سارے مسلمان ہیں آل سعود کے پرجم کے نیچے کیا یہ اتحاد ہیں اس کو اس دوکھے میں آ جائیں گے ہم یہ اتحاد ہیں جو قتل امت اسلامی کے لیے بن رہا ہے پسیرت پیدا کریں اگر شیعہ قوم مسلمان قوم پاکستانی قوم یہ وہ وحدت نہیں ہیں جو رسول اللہ چاہتے تھے کہ اوسو خجرج ایک ہو جائیں نہ کہ چھوٹی قوم ایک بڑی قوم بن جائیں دینِ خدا حبل اللہ دینِ خدا فقط دینِ خدا فقط نامِ خدا فقط راہِ خدا فقط سبیلِ خدا فقط سراتِ خدا وحدت میں بھی مواحد رہو توہیدی وحدت نہ وہ پیشکش جو رسول اللہ کو کرتے تھے کہ ایک دن آپ بت خانے میں آئے ایک دن ہم کعبہ میں آتے ہیں اعلان ہوگا یہ نہیں ہو سکتی قُلْ يَا أَيُّهَا الْقَافِرُونَ لَا آبُدُوا مَا تَعْبُدُوا ہمارا کیا ربط ہے تمہارے بتوں سے یہ بت اللہ ما اقبال کے بقول کہ تازیبِ نوی کے بت ہوں یا تازیبِ کوہن کے بت ہوں بت بت ہے بت پرستی کے ساتھ اتحاد اتحاد کو گمراہ کرنا اتحاد کو ضائع کرنا ہے دین کا مزاق اڑانا ہے ہر سال سابقہ ربیل اول میں جو امت کا حال تھا اس ربیل اول میں اس سے بتر ہو گیا ہے اب اگلے سال ربیل اول میں خدا جانتا ہے کیا کیا کریں گے لیکن یہ سب اگر رسول اللہ کی راہ پر چلیں وہی جو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو مبعوس کیا ہے کس کے لیے لوگوں کو زلالت سے نکالیں ہدایت کی طرف لائیں زلالت سے نکالنے کے لیے تین روشیں ہیں تلاوتِ آیاتِ خدا تذکیہ اور تعلیمِ کتاب و حکمت حکمت کی تشریح کی ضرورت ہے جو دیگر مقامات پر کی ہوئی ہے یہاں اب وقت نہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور رسول اللہ نے انہیں تین طریقوں سے امت کو زلالت سے نکالا ہے ان سے ہٹ جانا گمراہی ہے ان اصولوں سے روگردانی کرنا گمراہی ہے زلالت کے ذریعے زلالت سے نہیں نکل سکتے ہدایت کے ذریعے زلالت سے باہر آ سکتے ہیں اس وقت خصوصاً امتِ اسلامیہ میں پاکستان عبرت کا نشان بن گیا ہے ہر پہلو سے ملکی مسائل سیاسی مسائل قومی مسائل اور مومنین و مسلمین کے مسائل وہ بالخصوص شیعہ پاکستان کے اندر ابتری کی طرف زلال کی طرف سفر جاری ہے جبکہ راہ رسول اللہ موجود ہے ہم نے راہ رسول اللہ کے ذریعے سے نجات پانی ہے تجربہ شدہ راستہ ہے ایسے نہیں ہے کہ آزمودہ نہ ہو ہمیں پتا نہ ہوگی اس راہ پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آزمودہ راستہ ہے عزت کا راستہ ہے عظمت کا راستہ ہے کہ خدا وانت تبارک و تعالی انشاءاللہ بحق رسول اللہ و بحق آل رسول اللہ تمام امتِ اسلامیہ کو اس ظلم ستم سے نجات اتا فرمائے انشاءاللہ عالمی حالات میں اس وقت سر فیرست جو مسائل ہیں وہ سوریہ کا مسئلہ ہے کہ جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اب اسے سمیٹنی کی طرف سب جا رہے ہیں سارے فریق سوریہ کے مسئلے کو سمیٹتے جا رہے ہیں چونکہ ان کے اندازوں کے بالکل اُلٹ ہوا سب کچھ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم تیس پینتیس دن میں سوریہ کی حکومت کو ختم کر کے لپیٹ کے اور اپنا لشکر جو تیار کیا ہوا تھا اس کے مطابق سوریہ میں تبدیلی لاکر اور پھر آگے دیگر ممالک کی طرف ہم بڑھیں گے ایسے ہوا نہیں اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مقابلے میں جو جنود خدا ہیں ان کی بصیرت تو طاقت کیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سوریہ میں ابھی بس طرح انہوں نے کہا بھی ہے امریکیوں نے اقرار کیا ہے کہ سوریہ ہمارے لیے اب موت کا میدان بن گیا ہے اور ہمیں جہنم ان کی تعبیر تھی جہنم ہے کہ ہمیں سوریہ کے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ امریکی ذمہ دار انسان کی گفتگو تھی کہ سوریہ ہمارے لیے جہنم بن گیا ہے اور حقیقتن ایسے ہیں اس جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں ابھی اور بہت بد جہنم بنا ہے ان کے لیے اس وقت ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے ہیں تازہ ترین جو صورتحال سوریہ کی کہ حلب اور دمشق فلسطینی کیمپ تھا یرموک کا اس کے اندر تکفیری لشکر انہوں نے فلسطینیوں کے کیمپ کے اندر چاہ کر ڈیرے لگائی ہوئے تھے اور مضبوط اڈا بنایا ہوا تھا اور حلب میں محاصرے میں ہیں اس وقت بالکل مکمل محاصرہ ہے اس وقت یہ رحم و کرم پر رہیں دائشی اس رحم و کرم پر رہیں کہ اگر ارادہ کریں مقاومت اہل جو ان کے مقابلے میں مقاومت کر رہے ہیں سوریا نارمی ہیں سوریا حکومت ہے اور دیگر فریق جو سوریا کے ساتھ شریک ہیں حضباللہ و ایران یہ اگر چاہیں تو اس وقت ان کو بالکل محو نابود کر سکتے ہیں محاصرہ اس طرح سے کیا گیا ہے ان کے جو مرکزی کیمپ تھے اور تمام فریق مل کر ابھی سوریا اور ایران اور حضباللہ سے رابطے میں ہیں امریکہ یورپی یونین اور سعودی اور دیگر کہ ان کو محفوظ راستہ دیا جائے نکلنے کے لئے اس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ یرمو کیمپ سے اور حلب سے ان کو صرف راستہ دو کہ یہ نکلیں یہاں سے اور ترکی چلے جائیں اس وقت ان ایک دو دنوں کے اندر اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ صرف اس موضوع پر ہو رہے ہیں کہ ان تکفیریوں کو محفوظ راستہ ملے یہاں سے جانے کے لئے ظاہر ہے سیاسی مذاکرات بھی ہوتے ہیں ساتھ اور ساتھ میدانی عمل بھی ہوتا ہے اگلے چند دنوں تک ممکن ہے اسی جو خبریں آ رہی ہیں اسی کے مطابق عمل ہو کہ ان کو محفوظ راستہ دیا جائے اور یہ سارے ترکی پہنچ جائیں یا ممکن ہے کوئی اور شکل اختیار کر جائے اگر بات چیت کا امیاب نہیں ہوتی تو ممکن ہے انہیں یہیں پر انہیں کیمپوں کے اندر ختم کر دیا جائیں اور اس کے بعد سوریا کا مسئلہ یہ سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے پھر آگے سیاسی عمل شروع ہوگا کہ سوریا کے اندر الیکشن ہوں انتخابات ہوں یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ سوریا جہنم ہو گیا ہمارے لئے اور اس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے یہی صورتحال کا موبیش یمن کے اندر بھی ہے لیکن چونکہ سوریا کا مسئلہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اس لیے اس وقت ساری توجہ سوریا کی طرف ہے اور یمن شاید دوسرے نمبر پر پھر توجہ کا مرکز بن جائے گا ایک چپکلش عراق کے اندر ہے عراقی حکومت و مراجع تقلید ترکی کو بار بار متنبع کر رہے ہیں ترکی نے اپنی فوجیں عراق کے اندر اتاری ہوئی ہیں اور مراجع تقلید نے بھی تنبع دیا ہے کہ عراق سے اپنی فوجیں ترکی نکال لے ورنہ بزور طاقت نکال لی جائیں گی یہ فوجیں اگر وہ خود نہ نکلے موسیل اور کرد علاقوں کے اندر کہ یہ ایک نیا مارکہ ہے چونکہ ترکی اس وقت جو ترکی کا پلان تھا عثمانی دور کو تقرار کرنا اور پورے عالم اسلام کی رہبری کرنا وہ خواب بھی چکنچور ہوا اور ترکی بہت غلط حد تک زیاء الحق کی راہ پر چل کر زیاء الحق کے انجام کی طرف جا رہا ہے کہ جو کچھ زیاء الحق نے اس لئے انہیں پاکستان کے ساتھ کیا اور پاکستانی قوم کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ وہی کچھ ترکی کے نادان دہرانے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک عالمی رول دنیا میں مسلمانوں کے قیادت کا ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ خواب بھی اس کا ختم ہوا چکنچور ہوا اور پھنس گیا ہے ابھی ترکیہ ایک ہماکت اس نے سوریہ میں کی دائش کے ساتھ اور اسے پروموٹ کیا اسے راستہ دیا اور تمام یورپ سے جتنے لوگ آئے دہشتگار سارے ترکی کے ذریعے سے وارد ہوئے سوریہ اور عراق میں اور پھر خود بھی اس نے حمایت کی اب ترکی میں عراق میں باقیدہ فوجیں اتار دی ہیں اس نے اور فوجیں اتار کر ڈٹائی سے ڈٹا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک ترکی کے دفاع کے لیے ہماری فوجوں کا عراق میں ہونا ضروری ہے ابھی تو بات چیت سے انہوں نے ان کو کہلایا ہے کہ یہ عمل رک جائے اگر نہ ہوا تو ممکنے ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے ترکی اور عراق کے مابیں رمادی آزاد ہو گیا ہے شہر رمادی جو دائش کا ایک بڑا گھر تھا ان کا ایک بڑا سٹریٹیجک علاقہ تھا رمادی اس میں وہ فوجیں صفایہ کر رہی ہیں ان کے گریلو ٹھکانوں کا یا مورچوں کا جو انہوں نے مائنز وغیرہ بچھائی ہوئی تھی شاید آج اعلان کر دیں رسمی طور پر بقیدہ سرکاری طور پر کہ رمادی آزاد ہو گیا رمادی شہر جو امبار میں مرکز تھا یہ پہلے ملیشیا نے آزاد کرا لیا تھا آزاد کرانے کے بعد پھر دوبارہ دائش نے اس پر قبضہ کیا اور عراقی فوج باگ گئی اب پھر اس پر دوبارہ انہوں نے قبضہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی یہ عمل جاری ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ عراق سے بھی یہ فتنہ تکفیریت مہو ہوگا اور امت اسلامیہ کو اس فتنے سے نجات ملے یہ فتنہ آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا بے قابو فتنہ نہیں ہے ہر چند اس کے پیچھے نوے ممالک کی مدد موجود ہے نوے ملکوں نے مل کر یہ فتنہ کھڑا کیا ہے ہر ایک نے اپنے دیں اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ خاتمی کے قریب تھا لیکن بعد میں دیگر امور سیاست آ جاتی ہے یا اور شیطانی مفادات حائل ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ان فورسز کو روک دیتے ہیں اجازت نہیں دیتے ملیشیا شیعہ ملیشیا جس کا نام ہے مطبوعات کے اندر حشد و شعبی اگر انہیں موقع دیں تو یہ بہت کم دنوں کے اندر چھے مہینے کے اندر پورے عراق سے ان کو نکال باہر کریں گے لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا وہ کہتا ہے یہ سنی شیعہ جنگ ہو جائے گی اور اس نے اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ اگر حشد و شعبی چونکہ دائش کو انہوں نے سنی بنایا ہوا ہے حشد و شعبی کو شیعہ بنایا ہوا ہے جبکہ حشد و شعبی میں شیعہ سنی سارے ہیں مل کر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ سنی شیعہ کے نام سے ہو یعنی حشد و شعبی شیعہ لشکر ہے دائش سنی لشکر ہے تو یہ سنی شیعہ جنگ کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتا ہے جبکہ ایسے نہیں ہیں یہ شرارت ہے وہ شیطنت ہے ان کی اس وجہ سے جو ہی ہشد و شعبی تیار ہوتے ہیں حملے کے لئے فوراں مارکہ چھیڑ دیتے ہیں جی شیعہ حملہ کرنے والے ہیں سنیوں کے اوپر جبکہ دائش نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں نہ انسان ہیں یہ وحشی ہیں جو یورپ نے تیار کیے ہیں سعودی پیسے سے تیار کیے گئے ہیں ترکی کی مدد سے تیار ہوئے ہیں انسانیت کے قتل عام کے لئے ساری دنیا شور بھی مچا رہی ہے ان سے نباردازمہ ہونے کے لئے اور ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں یہ منافقت ہے ان کی بچاتے بھی ہیں ان کو جب ان کے لئے مشکل وقت بنتا ہے افغانستان میں بڑا مارکہ شروع ہونے والا ہے اور ظہر ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان پر اس کے شدید اثرات پڑتے ہیں اس وقت افغانستان ایسے نکتے پر پہنچ گیا ہے کہ ایک بہتی خون ریز قسم کا تصادم افغانستان کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے جس میں کئی فریق اس میں شامل ہو سکتے ہیں طالبان ایک فریق کے طور پر دائش ایک فریق کے طور پر افغان حکومت ایک فریق کے طور پر اور باقی گروہ جو اس کے اندر موجود ہیں اور ظہر ہے ہمسایہ ممالک میں بالخصوص پاکستان جو افغانستان کی وجہ سے بہت متاثر ہوا ہے بلکہ پاکستان کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اب تری یہ سب افغانستان کے قضایہ کی وجہ سے ہوا ہے اگر یہ تصادم پھر شروع ہوتا ہے افغانستان میں شدت کے ساتھ اور پاکستان تقرار کرے تو میرے خیال میں اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بے وکوفی کا تحمل ابھی نہیں ہو سکتا یہاں بصیرت کے ساتھ ان کو قدم اٹھانا ہوگا جس طرح دیگر افغانستان کے ہمسائے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں انہیں بھی بصیرت کے ساتھ افغان مسئلے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کی قربانی نہ بنے افغانستان بھی نہ بنے وہاں بھی مسلمین ہیں وہاں بھی مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ پاکستان کے اندرونی مسائل بھی چندک تھے میں چاہتا تا اشارہ کروں لیکن وقت تمام ہے دعا کرتے ہیں خدا ون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اللہم بحق اسم العظیم العظم العظ العجل الاکرم یا اللہ 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 خدا ون دبی حق محمد وعال محمد امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرما امت اسلامیہ کو بیداری و شعور اتا فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امت رسول اللہ کو فتنوں سے رہی اتا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا وند بحا کے محمد وعال محمد حزب اللہ کو کامیابی اتا فرما فروردگارہ سید مقاومت سیدہ نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ فرما اس ملک کو اندرونی برونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرما اس ملت کو بیداری و شعور اطاع فرما خدا وندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامی اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنی نزاد داران سید الشہد علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں جللللہ تعالی فرج شریف کا جال دست ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف احد